ہمارے ہاں بہت آئی ہیں لیکن کوشش بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ سہری کے وقتوں بھی مد نظر رکھا جا رہا ہے سامین اکرام کوشش کریں نماز کو قائم کریں پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں یقین جانے جب آپ نماز کے پابند بنیں گے پابندی سے نماز ادا کریں گے یقینا گناہوں سے برائیوں سے بچیں گے اور روایت بھی ہے حضرت جابر سے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں نماز پڑھ لے تو اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے کہ اللہ اس نماز کی برکت سے اس کے گھر میں خیر و برکت رکھے گا ہم اکثر نمازیں پڑھتے ہیں مسجد میں ہم نماز ادا کراتے ہیں پوری نماز پڑھاتے ہیں اور کئیوں کی اس حدیث مبارک کے جو پیروکار عمل جو کرتے ہیں وہ فرض ادا کرتے ہیں اٹھ جاتے ہیں لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کہاں جلے گے نہیں وہ میرے آقا کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک پڑھتے ہیں بقایا گھر میں آگے وہ نماز ادا کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی رحمت یقیناً میرا جب آقا فرما رہا ہے آپ کے گھر پہ خیر و برکت کا باعث بنے گی تو وہ یقیناً ہمارے لئے باعث رحمت بھی ہے سامین اکرام اس کے حوال کے روح سے ایک اور حدیث مبارک بھی ہے حضرت زید بن سابز صلی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مرد کی نماز اپنے گھر میں میری اس مسجد میں مطلب مسجد نبی مسجد نبی میں نماز سے افضل ہے سوائے فرض کے سوچو کتنی احمد دی ہوئی ہے بہت ایسی اہم اور ضروری باتیں ہیں لیکن ہم توجہ کم دیتے ہیں لیکن ہم نے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے آقا کریم علیہ السلام کے حدیث مبارک پر بھی عمل کرنا چاہیے اور ہمیں عمل کرنا ہی ہے سامین ہمارا پروام رحمت رمضان لائف ٹرانسمیشن سہری ٹرانسمیشن جو ہے اس کا سلسلہ بھی جاری ہے کیا ذکر محمد نے کیا ذکر محمد نے تسکین دلائی ہے جو محمد کا ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں تسکین دلائی ہے دل کو تسکین مل جاتی ہے جس آگ میں جلتا تھا وہ آگ بجھائی ہے شہدائے محمد کی ہر شان ہے زیشانی دامان کرم سر پہ قدموں میں خدا ہی ہے آئیے سامین اکرام نے کلام کا جلام مات کی ہے تاکہ وہ آپ تک پہنچائے جی ہے سامین میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے